السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات کو مہیدین اوفیشل اسٹوریز پر خوش آمدید کہتا ہوں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بہت بہت مزیدار ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں کومنٹس بھی کریں اور اس سٹوریز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں تو بینہ دیر کیے سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں کچھ واقعات انسان کی زندگی میں بہت اثر چھوڑ جاتے ہیں کہنے کو واقعہ معمولی لگتے ہیں لیکن جس پر بیٹی ہو وہی جانتے ہیں کالج گھر سے کافی دور تھا اس لئے صبح صویرے نکلنا پڑتا تھا تب کچھ نمازی نظر آتے کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہی کھیتوں کی طرف چل دیتے تھے شاید اس لئے گلیوں میں چہل پہل کم ہی ہوتی تھی ہوسٹل رہنے کی اجازت نہ تھی ہمارا گاؤں روڈ سے کافی دور تھا میں روڈ تک جانے کے لئے کوئی تانگہ لینا پڑتا تھا پھر آگے جا کر کالج آتی تھی جو کہ کالج کی طرف سے آتا تھا گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا زیادہ رواج نہ تھا میں ہی تھی جسے میٹرک کے بعد کالج جانے کی اجازت ملی شروع شروع میں بھائی مین روڈ تک چھوڑ آتا تھا پھر اببہ جی نے اپنے کسی چاہنے والے کو کسی جاننے والے کو کہہ کر تانگہ لگوا دیا ایک دن میں جلدی میں تھی اس لئے ناشتہ نہ کر سکی تو امہ نے ایک روٹی اور اچار اخبار میں لپیٹ کر مجھے دے دیا جو میں ہاتھ میں ہی پکڑ لیا تاکہ تانگے میں بیٹھ کر بیگ میں رکھ لوں گی میں جیسے ہی گھر سے نکلی ایک دھورے رنگ کی بلی تیزی سے میری طرف بڑی عام بلیوں سے تھوڑی بڑی ہی لگتی تھی ہماری بلیاں ہمارے بلیاں آتی رہتی تھی پر اس سے پہلے پر اسے پہلی دفعہ دیکھا میں نے درا کر بھگا دیا لیکن وہ پھر سے میاؤ میاؤ کرتی میری طرف آئی پہلے تو پتھر اٹھا کے مارنے لگی لیکن پھر اس کی معصوم شکل دیکھ کر ترس آ گیا اور میں نے روٹی اس کے سامنے رکھ دی یہ سوچے بغیر وہ کھائے گی بھی یا نہیں لیکن بلی تیزی سے آگے بڑی اور اٹھا کر لے گئی پھر یہ سلسلہ چل نکلا جیسے ہی گھر سے نکلتی وہ بلی سامنے ہی ہوتی جیسے میری منتظر ہو میں جو کالج میں لنچ لے جانے کی عادی نہ تھی لیکن اب بلی کے لیے امہ سے جھوٹ بول کر ایک روٹی لے آتی کہ کالج جا کے بھوک لگتی ہے کبھی امہ جی سے چھپا کر ایک کٹوری میں دودھ بھی رکھ دیتی اور کٹوری واپسی پر اسی جگہ سے خالی ملتی اگر ان کو سچائی بتا دیتی تو شاید وہ نہ دیتی ہمارے گھر کے حالات بھی نازک تھے اور ایک پفو اپنے چھے بچوں سمیت سسرال سے جھگڑا کر کے ہمارے گھر آ بیٹھی تھی ان کا خرچہ بھی میرے اببا جی کے سر پر تھا مین روڈ تک جانے کی جو سڑک تھی وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی راستے میں ایک نہر بھی پڑتی تھی جس کے اوپر سے گزرنے کے لیے ایک پل بنا ہوا تھا وہ بھی ٹوٹ فوڈ کا شکار تھا اس نہر میں اس نہر سے مین روڈ کا فاصلہ صرف دس منٹ کا رہ جاتا تھا اس پل کو دوبارہ بنانے کے لیے گاؤں کے کچھ لوگوں نے کئی بار درخواست دی اور آخر کار انہیں دنوں قبول ہو کر کام شروع ہو گیا جس کی وجہ سے جو پل تھا وہ بھی توڑ دیا گیا اور مجھے تانگے سے اتر کر پیدل جانا پڑتا تھا راستہ البتہ سنسان ہوتا تھا پر کبھی ڈر نہیں لگا تھا نہر کے اس پار کسی کا ڈیرے کسی کا ڈیرہ تھا ڈیرے تھے تھا میں نہیں جانتی تھی کن کا لیکن تعمیر سے لگتا تھا کسی کھاتے پیتے لوگوں کا ہے پل کی تعمیر کے دوران مزدورہ کا جھگڑا ہو گیا اور کام روک دیا گیا یوں جو پل تھوڑا بہت قابل تھا وہ بھی گیا تانگہ تو چل نہیں سکتا تھا اس لیے پیدل ہی جانا پڑتا تانگہ مجھے اتار کر واپس گاؤں کی طرف چل پڑتا تھا کچھ دنوں تک آرام سے جاتی رہی لیکن پھر دیکھا کہ ڈیرے کے بیرونی گیٹ پر ایک لڑکا روز کھڑا ہوتا ہے پہلے پہل نظر انداز کیا لیکن پھر غور کیا وہ میری طرف دیکھتا ہے مجھے واپسی پر بھی پل تک پیدا لانا پڑتا تھا پھر آگے تانگہ مل جاتا اور وہ انسان واپسی پر بھی کھڑا ہوتا اللہ نے عورت کو ایسی حص دی ہے کہ وہ سمجھ جاتی ہے اگلا انسان اسے کن نظروں سے دیکھ رہا ہے عورت خود نہ سمجھنا چاہے وہ الگ بات ہے میں اللہ کا نام لیتی ہوئی وہاں سے گزر جاتی زیادہ مسئلہ صبح کے وقت ہوتا جب کوئی نہ ہوتا تھا واپسی پر وہاں لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا میری عادت تھی گھر سے نکلتے وقت آیت تلکرسی کا ورد کرتی تھی اور کالیج جانے تک جو جو صورتیں آتی وہ سب دھوراتی جاتی تھی شروع شروع میں وہ بس گیٹ کے پاس رہتا لیکن پھر وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا میں بغیر کچھ کہے تیزی سے چلنے کی کوشش کرتی لیکن اس کی چال مجھ سے زیادہ ہوتی اور وہ میرے برابر آ جاتا ایک روز میرا نکاب اتارنے کی کوشش کی پر میں تیزی سے بھاگ نکلی پیچھے سے آواز کبھی نہ کبھی تو ہاتھ آوگی یہاں اور ایک شیطانی کہکا جاری ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہوتے اچھے لائک کرے اور اچھے لائک کرے جاری ہے موسیقی